بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بیورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ پر خیریت سے ہوں اور اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں پیار بیورز ہم اچھے اپنے پیارے سے کچھنے بنا رہے ہیں فش فرائی کریں گے سب سے پہلے ہم فش کو مسالہ لگائیں گے اس کے لئے مجھے چاہیے سکہ دنیا اور زیرے کو میں نے طوے پہ روست کر لیا تھا سبز میرچیں چاہیے اور لیسن ادھر کا پیش چاہیے ان کو میں نے اچھے سے کوٹ لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو جگ میں ڈال کر گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں پھر اس کے اندر میں نے ویننگر ایڈ کیا اور اب میں اس کے اندر جو ہے نمک میرچ مجھے کم لگی تھی میں اس کے اندر اور ایڈ کروں گی کیونکہ فش میں جو مسالہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹکھا ہی اچھا لگتا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کم طبیق اس کو لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فش بہت ہی مزیدار سی بنے ریسٹورنٹ سٹائل میں بنے جیسے کہ ہوتلوں میں ہم جا کے کھاتے ہیں وہ اویلی اویلی سی اور بڑی مزید سی پکیوی سپا کرسپی کرسپی سی تو اس کے لیے ہمیں جو مسالہ لگا کے فش کو دو دن کے لیے ہم ایک دن کا لازمی سٹے دیں مگر اگر ہو سکے تو دو دن کا مسالہ لگا کے سٹے دیں تو انشاءاللہ بہت ہی مزیدار سی بنے گی اب یہ دیکھیں میورز میں نے اس کے اندر ڈالا ہے کان فلور اور آپ چاہیں تو بیسن بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور میدہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس کے اوپر ہلکی سی کرسپی سی لیئر آ جائے اس کو میں ہاتھ کی مدد سے کروں گی اور آپ نے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا نورمل سا رکھنا ہے اب یہ دیکھیں فش کی یہ ویلی سائیڈ لینی ہے اور آپ نے اس میں مسالہ اچھے سے بھٹ دے رہا ہے اور اس کو میں کنٹینر میں ڈال کے رکھ رہی ہوں فش مزیدار بننے کا یہ ہے کہ اس کا پہلے سب سے پہلے وہ دھولی اچھی ہو بہت ہی مزیدار سی دھولی ہو ساف ستری سی تو اس کے اندر سمیل نہ ہو تو اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی تو اس طرح سے یہ دیکھیں فش کو مسالہ لگا کے آپ رکھتی جائیں اور دو دن کا اس کو سٹے دیں تاکہ ہماری فش وہ بہت ہی مزیدار سی بنے اس طرح ہم مسالہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں میورز ہماری جو فش ہے اس کو رکھے ہوئے دو دن ہو چکے ہیں آج میں شام کے اس کو فرائے کر رہی ہوں یہ دیکھیں اوئل میں نے بہت زیادہ گرم کیا اور اس میں میں نے ہلکی آنچ پہ اب ہلکی آنچ کر دی اور ہلکا ہلکا میں نے اس کو آدھی کچھی اور آدھی فرائے کر دی ہے میں اس کو پھر دوبارہ سے فرائے کروں گی تاکہ ہمارے فش میں جو پانی ہے اور وہ آئل ہے وہ نکل جائے اور مزیدار سی فش تھیار ہو تب ہی وہ کرسپی ہوگی اس کے نیسے اخبار یا کاغذ یا ٹشو آپ رکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو ڈبل فرائے پھر کریں گے اور مزیدار سی اس کے اوپر لیئر آ جائے گی یہ دیکھیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے نئی ریسپی کے ساتھ نئی لائیو کے ساتھ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ